خبردار جو کوئی بھی اس کے نزدیک بھی آیا سیگن بھاری گرشدار آباس میں بولا تو زناش وہاں کھڑے سوکے پتے کی ماند لرزنے لگی تھی وہ باش لڑکے زناش کی طرف بڑھ رہے تھے زیگن کو اکیلہ دیکھ کر یہ انجان فرشتہ نمائی انسان کون تھا جو اپنی جان کی پرواہ کیے بینہ اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا تھا زناش نے دل میں سوچا اس نے صدقے دل سے دعا کی تھی کہ کاش یہ لڑکا اسے یہاں کھیلہ چھوڑ کر مت جائے کچھ لڑکے کہکے لگاتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے تھے اپنی زندگی چاہتا ہے تو ابھی بھی وقت ہے چلا جا وہاں موجود آدمی مغرور لہجے میں بولتا ہوا اس کے قریب آیا لانت ہو تم سب پر جو مذہب کے نام پر انسانیت کی دھجیاں اڑا رہے ہو وہ مجمع کی طرف دیکھ کر گھرایا ایک لڑکے نے چپ چاہ پیچھے سیاکر زناش کو اپنی طرف کھینچا اس کے سر پر رکھی ہوئے ٹوپی نیچے گری وہ اس نازک وجود کو اپنی طرف گھسیٹنے لگا زناش کی بے ساختہ چیخیں نکلی وہ شاید اپنی مقامی بولی میں مدد مانگ رہی تھی زیگن نے اس کی چیخ سن کر اپنے پیچھے دیکھا جہاں ایک شخص اسے ریلویس ٹریک پر گھسیٹ رہا تھا اور وہ خوف کے باعث سیخیں مار رہی تھی زیگن کا دل اسے اس حالت میں دیکھ کر چلنا بند ہوا اس نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بینہ نیچے گری ہوئی اینڈ کو جھک کر اچھکتے ہوئے اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کی طرف نشانہ اتاکت ہوئے پھینکا قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی کی موں پر جاندار قسم کا پنچ مار کر پھر گھوم کر پیچھے کھڑے ہوئے لڑکے کے سینے پر اپنا جھکر والا پاؤں اٹھا کر مارا وہ دور جا کر گیرا وہ اس گروہ کے ساتھیوں میں سے ایک کا بازو پکڑ کر مروڑ گیا وہ باری باری اس کے سامنے آ رہے تھے زیگن نے کسی پر ہاتھ سے وار کیا تو کسی پر پاؤں سے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ وکیلہ سب پر بھاری پڑھ رہا ہے جانے کیسے وہ ان سب کا مقابلہ کر رہا تھا وہ اس کی بہادری پر حیران تو ہوئے لیکن جلد ہی سنبھل کر سب ایک دفعہ اکٹھا ہو کر اس کی طرف جہرانہ انداز میں بڑھے زیگن نے دائیں جانب سے آتے آدمی کی اپنی طرف بڑھتے ہوئے ایک ہاتھ سے پکڑا اور اپنی طرف زور سے کھینچتے ہوئے سائٹ سے گزار کر زمین پر دھکیل دیا وہ موں کے بال اندھا ہو کر زمین پر گرا اور کچھ لمحوں کے لیے اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا دوسرے کا وار اس نے جھک کر خالی جانے دیا اٹھتے ہوئے اچھالا تھا کھوم کر اس کے موں اور سینے پر پاؤں مارے اور اسے پیچھے کی جانب گرنے پر مجبور کر دیا کتنے میں پیچھے گیرا شخص بھی سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا اور سامنے والا بھی اس کے سر پہنچ گیا اس نے آگے والے کے دو مکے اپنی کلائیوں پر روکے تو پیچھے والے نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے جھکر لیا وہاں مجود عبام فی کا تماشا دیکھ رہی تھی جبکہ زناش اسے اتنے لوگوں سے اکیلہ رڑتا دے کر بھونکچا رہ گئی کتنا بہادر اور نیک دل انسان ہے یہ جو بھینا جانے اس کے لئے سب سے لڑ رہا تھا اس نے دل میں سوچا سیگر نے اپنا پاساد کروائے اوپر اٹھا اور اس کی گلے میں بازو ڈال دوئے اس نے دونوں ٹانگیں اٹھائی اور سامنے والے کی سینے پر دے ماری وہ اچھر کر پیچھے جا گیرا اور اسے پکڑنے والے شخص کا توازن بھی کھو گیا نتیجہ تن اس کی گرفت بھی تھوڑی ڈھیلی پڑی اور سیگر نے اسے جھٹکا دے کر پیچھے کی جانم دھکیلا وہ شخص کمر کے بعد زور سے زمین پر جا گیرا سیگر نے پلڑ کر اسے نفر سے دیکھا وہ ورزشی جسامت کا آدمی تھا اس لئے سیگر کچھ دیر کیلئے اس کی گرفت میں آ گیا تھا اور اس بات کا غصہ اس نے اس آدمی کے چہرے پر پھر سے بنچ مار کر نکالا تھا اسے نڈھال کرنے کے بعد وہ دوسروں کی طرف بڑھا جو ہوش میں ہونے کے باوجود اٹھ نہیں سکے تھے ایک ایک وار کر کے انہیں بھی ان کی کیے کی سزا دی ریلوی سٹیشن پر مجود عمام میں سے شاید کسی نیس معاملے کی پولیس کو خبر کر دی تھی دوری پولیس کی گاڑی کے سارے ان کی آواز سنائی دی ان گرنوں کا شروع کیا ہوا کھیل ختم ہو چکا تھا اب وہ فاتح بن کر ان سب کے درمیان کھڑا تھا اسے یقین تھا کہ وہ اسے بچا لے گا لڑنے کے وجہ سے بعضوں میں ہلکا سا درد جاگ اٹھا تھا اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکی ذرا دور کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی زیگن درد کے باوجود بھی اس کی طرف بڑھا اس کی حالت کے پیش نظر اپنے لیدر جیکٹ اتار کر اس کے شانوں پر پھلائی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی شاید وہ خوف زدہ ہو چکی تھی اس کی نیلی آنکھوں میں سے خوف کے سائے لہرا رہے تھے وہ اس کی سمندر کی طرح گہری شفاپ آنکھوں میں اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا کاش ان آنکھوں پر ہمیشہ کے لیے میری دسترس حاصل ہو جائے اس نے تھنڈی آہ بھر کر سوچا مگر دوسری طرف زناج سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اس کی مدد نہ کرتا تو اب تک پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا یہ سوچ چوچ کر اس کے دل میں ہول سے اٹھ رہے تھے پولیس پہنچ چکی تھی اور ان ہنڈوں کو کھینچ کھینچ کر گاڑی میں ڈال رہے تھی تم دونوں ٹھیک ہو آمر خان اور سبحان خان اکٹھے وہاں پہنچے تو لوگوں کی بھیر دیکھ کر حیرانی سے بولے آمر خان نے زیگن کو دیکھا جسے چھوٹی چھوٹی خراشیں آئیں ہوئی تھی کیا ہوا تمہیں ان کی جہاں دیدہ نظریں معاملہ بھام چکی تھی کچھ نہیں ہوا خان سب سب ٹھیک ہے بھابا زنار سبحان خان کو پہچان چکی تھی کیونکہ اس نے سبحان خان کو ہمیشہ تصویر میں ہی دیکھا تھا جہاں اس کی اور اس کی والدہ کی لالہ رخ سے شادی ہوئی تھی وہی تصویر وہ ہر وقت دیکھ کر تو وہ اپنے بابا کو یاد کر دی تھی بس اتنا فرق پڑا تھا کہ اب ان کے چہرے پر جھوریاں نمائی ہونے لگی تھی میری بچی سبحان خان نے والہانہ محبت سے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اپنے گھنجوں پر مجود شال اتار کر اس دناش کو دی دناش نے شال اور تے زیگن کی جیکٹ اتار کر اسے واپس دی نظریں ملانے سے گریز برتا دوسری طرف زیگن اس کی نظریں بدلنا محسوس کر گیا جس کے لئے وہ سب سے لڑا مصوفہ گھر والے ملنے پر اسے نظر انداز کر رہی تھی اس نے چپتے ہی نگاواز اس کا جائزہ لیا جو ایک بار پھے سے اپنے نازق وجود کو شال میں چھپا چکی تھی وہ سر چھٹک کر رہ گیا آخر میں کیوں اس کی توجہ کا طالب ہونے لگا اس نے دل میں خود کو ڈپٹا اور نظریں پھیل لی پلیز انسپیکٹر اس کی طرف آئے زیگن سے معاملے کی تحقیقات کر لے لگے وہ انہیں اپنے ساتھ لیے دوسری طرف گیا تاکہ انہیں اصل بات بتا سکے آمیر کہیں لالا خان کے بھائی نہ آجے سبحان خان اپنے دل میں آئے خدشات کو ظاہر کیے بولا آبی یہ تو کیا ہوگا یہ تمہاری بیٹی ہے اور تم اسے اپنے پاس رکھنے کا پورا حق رکھتے ہو آمیر خان نے اسے حقیقت بدلائی پارامر میں اکیلہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اکیلے میری بات ہوتی تو اور بات تھی مگر میں زناش کو کیسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں یہ نہ ہو وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہن جائے ہمیں کوئی ٹھوس قدم اٹھانا ہوگا کچھ سوچتے ہیں فیلہ تم چلو یہاں سے آمیر خان نے اسے احساس دلایا تو وہ لوگ ابھی تک ریلوے سٹیشن پر موجود تھے آمیر خان نے سبحان خان سناش کو اپنی گاڑی میں بٹھا دیا وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے آمیر خان اگر آج میں تم سے کچھ مانگو تو انکار تو نہیں کرو گے سبحان خان کی بہجل آواز سن کر آمیر نے تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا تم کھل کر کوئے کیا کہنا چاہتے ہو میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیشہ کے لئے تمہیں سوم دوں تم اس اپنی بیٹی بنا لو تم سمجھ رہے ہونا میں کیا کہنا چاہتا ہوں بے شک میں حیثیت و مرتبے میں تمہارے برابر نہیں وہ اپنے دونوں ہاتھ آمیر خان کے آگے جھوٹ ہوئے آج زدانہ درخواست کرنے لگا ایسی باتیں مت کرو آمیر خان نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاں سے نیچے کرتے ہوئے کہا یہ میری بیٹی ہے تم نہ بھی کہتے تو کافی دنوں سے میں یہی سوچ رہا تھا بس اتنی جلدی اور ایسے یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا مگر وقت کا اتقاضہ شاید یہی ہے کہ ہمیں ابھی یہ قدم اٹھانا ہوگا وہ سوچتے ہوئے انداز میں بولے اوکے خان سہا میں یونیورسٹی واپس جا رہا ہوں زیگن نے انہیں اگاہ کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگا رکو زیگن آمر خان کی گھموی رواز سن کر وہ رکا تم بائیک پر کوٹ چلو کلائی پر بدی ہوئی گھڑی پر نظر ڈار کر بولے مگر کوٹ کیوں کتنا کہایا اتنا کرو وہ ماتے پر تیوریاں چڑھا کر درشت آواز میں بولے زیگن بھنتا ہوا اپنا سارا دن ضائع ہو جانے کے خیال سے واپس اپنی بائیک پر آ کر بیٹا اور اسے سٹارٹ کی کچھ ہی دیر میں وہ سب کوٹ کے باہر مجود تھے سبحان تم اندر جا کر وکیل سے بات کرو ساری تفصیل بتاؤ میں بس آ رہا ہوں عامر خان نے اس پارڈ انداز میں کہا اچھا ٹھیک ہے وہ کہتے ہو زناش کو اپنے ساتھ لئے کوٹ میں داخل ہو گئے وہ اپنے بابا کے پیچھے پیچھے چل رہے تھی زناش بیٹا تم بھی کہتی ہوگی کہ کیسا باپ ہے جو ساری عمر تم سے دور رہا تمہارے لئے کچھ نہ کر سکا مگر شکین جانوں میں بہت دیبس تھا میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا جو میں تمہارے ماموں کو ادا کر پاتا اور تم دونوں کو وہاں سے نکال کر یہاں لے آتا میں کرزدار ہوں تمہارا بھی اور لالا رخ کا بھی ہو سکے تو مجھے ماف کر دو وہ دونوں چلتے ہوئے رکے تو سبحان خان نے نم آنکھوں سے اور بھیگی ہوئی آواز سے کہا وہ تڑپ کر رہ گئی بابا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں مجھے کوئی گھلا نہیں اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو بولنے کی کوشش کی شاید میں اب تمہاری حفاظت نہیں کر سکوں گا ان بڑی ہڈیوں میں اب اور جان باقی نہیں وہ کرب زدہ آواز میں بولے تمہارے بابا نے تمہارے لیے فیصلہ لیا ہے یا تم اپنے بابا کی بات مانو گی وہ مان بھرے انداز میں پوچھ رہے تھے وہ عامر خان اپنے بابا کی درمیان ہوئی گفتو سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کیا کہنے والے تھے اور وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ شادی سے بچ کر تو یہاں آئی تھی ان کے پاس کیونکہ وہ ابھی اور پڑھنا چاہتی تھی مگر ان کا مان بھرا انداز دے کر انہیں انکار کرنے کی حمد خود میں مقفود پائی جی بابا وہ سر جھکائے ہوئے بولی بہت شکریہ میرا مان رکھنے کا وہ اس کے سر پر شبکت بھرا بھوسہ دیتے ہوئے روندھی ہوئی آواز میں بولے زیگر میں تمہارا نکاح سبحان کی بیٹی سے کرواروں وکیل کے سامنے ہامی بھر لینا اور دو ٹوک انداز میں بولے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ کو اندازہ بھی ہے کچھ وہ کڑے تیور سے پلٹ کر بولا اب تم مجھے سمجھاؤ گے کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے مد بھولو کہ میں تمہارا باپ ہوں نہ کہ تم وہ کہر بھر ساتھی نظروں سے سے دیکھتے ہوئے بولے نہ کوئی جان نہ کوئی پہچار میں ایسے کیسے کسی کو بھی اپنی ساری زندگی کے لیے اپنے سر پر سوار کرلوں و دو بدو اتلخ لہجے میں بولا زیگن اگر تم نے انکار کیا تو عمر خان نے انگلی اٹھا کے سے دھمکی امیز انداز میں کہا اوہ خان صاحب پلیس اب مجھے وہ پرانی فرموں کی طرح جادات سے آکھ کر دینے کی دھمکی بلکو بھی مت دینا نہیں بھرکردار دھمکی کیوں دوں گا اب بے کچھ دیر پہلے جو تم ساری عوام کے سامنے ایکشن ہیرو بنے پھر رہے تھے اسی عوام کے سامنے موں پر دو رکھوں گا سارا ایکشن نکل جائے گا مالیں جتنا چاہے مگر مجھ سے قطن یہ ایسی کوئی امید رکھے گا ابھی میں نے شادی وادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں میری سٹڈیز میرا کیلئر اس سب کا کیا دیکھو زیگن میں سبحان کو زبان دے چکا ہوں اس بار انہوں نے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا تم چاہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے میں اپنے دوست کے آگے چھوٹا پڑ جاؤ لگتا ہے پوتے اور پوتیوں کو گود میں کھلانے کی حسرت لے ہی مر جاؤں گا وہ افسودگی سے بولے خان صاحب یہ جو آپ نے ایموشنل بلیک میلنگ کا نیا طریقہ نکالا ہے نا وہ جھنجلا کر بولا خان صاحب مام نہیں مانے گی کیا کہیں گی وہ اس نے زچ ہونے کے انداز میں کہا اس کی فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں مجھے اپنا جواب بتا تم اس بچے کو اپنا نام دے کر اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کے لئے تیار ہو یا نہیں وہ قطید سے بولے ورنہ میں زرجیار یا زمارے کو بلواؤں ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ زرجیار بھائی شادی شد ہے زمارے کسی اور کو پسند کرتا ہے جب تم نہیں مانو گے تو ظاہر سی بات ہے کسی کو تو کہنا ہی ہے زیگن کی آنکھوں میں سامنے کچھ دیر پہلے کا منظر لہرائیا جب اس نے زناج کی نیلی آنکھوں کو دائمی دور پر پارے کی تمنہ کی تھی یا خبر تھی کہ وہ محترمہ اتنی جلدی پوری کی پوری اس کی نام ہو جائے گی دل میں تو خوشی سے جھوم اٹھا مگر چہرے پر سنجیدی تاری کی یہ بولا ٹھیک ہے خان صاحب مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے شاہ بچ دل خوش کر دیا انہوں نے فرطے مسورت سے لبریز انداز میں سے اپنے سے گلے لگایا بتا ہے آج پہلی بار مجھے اتنے پیارے لگے ہو اس نے مشفقانہ انداز میں کہا چھوڑو یار زگن کی گلے لگا تو جیسے پیچھے ہٹنا بھولی گیا خان صاحب آج آپ نے اتنے پیار سے گلے لگایا تو پیچھے ہٹنے کا دل ہی نہیں کر رہا وہ اور زور سے انہیں خود میں بھیج گیا ہی اتنی اچھی لڑکی مل جانے پر دل میں لڈو تو نہیں پھوٹ رہے جو باپ پر اتنا پیار آ رہا ہے وہ بھی آخر اس کا باپ تھا اس کے ہر انداز جانتے تھے اب آپ کو دھیر نہیں ہو رہی وہ بات بدلتے ہوئے بولا ہاں ہاں وہ مسکرائے میں اسے آپ کے پوتے پوتیاں واری خواہش سن کر عمل کرنے کو دل کر رہا ہے میرا وعدہ ہے خان صاحب سب سے پہلے میں ہی آپ کو پوتے پوتیاں کا موں دکھاؤں گا وہ بہم سا ہستے ہوئے بولا میرا شید بیٹا اس کی شانہ تھپ تھپا کر مان بھرے انداز میں بولے میری ایک شرط ہے وہ تو میں بھول گیا اب کونسی شرط خان صاحب آپ اسے وعدہ کرے اب زمارے کی شادی اس کی پسند سے کروائیں گے یہ کیا فضول بکواس ہے اب تم مجھے بلیک میل کروگے لیس خان صاحب اچھا سوچوں گا اوہ اندر چلیں عمر خان نے کہا وہ نے نیم رضا مند دیکھ کر مطمئن ہوا پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ وکیل آفیس میں پہنچ گئے جہاں سبحان اور زناش دونوں پہلے سے موجود تھے وہ ضروری معلومات درج کیے چند لمحوں میں ہی وہ دونوں نکا کے پکیزہ بندر میں بند گئے وکیل صاحب نے ہاتھ ملا کر زیگن کو مبارک بات دی جسی اس نے ہلکی سی مسکرات سے وصول کیا سبحان خان اور عمر خان نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی پیس زیگن کو عمر خان نے زناش کے سر پر ہاتھ رکھے اسے دائمی خوشیوں کی دعا دی زیگن تم ایسا کرو بھوگو لے کر گھر لے جاؤ میں ابھی بس تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں وکیل صاحب سے کاغذات لے کر خان صاحب آپ خود ٹرائب کریں گے ہاں تو اور کیا آج ٹرائیور بیمار تھا خود چلا کر آیا ہوں سبحان کو اس کے گھر چھوڑ کر آ جاؤں گا تم جاؤ جو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں زناش کی طرف دیکھنے لگا جو سبحان خان کے گلے لگے پور پور کر رو رہی تھی سبحان خان نے سسکتی ہوئے زناش کو پیار کیے محبت بھرا دلاسہ دیا اور اسے جلد ملنے کا وعدہ کرتے ہیں خود سے الگ کیا وہ آخری نگاہ اپنے باپ پر ڈال کر زیگن کی طرف آئی مگر ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا جس سے آج عمر بھر کے لئے ایک نیا رشتہ جڑ گیا تھا وہ دونوں ہم قدم باہر نکلے کوٹ کے باہر ہی زیگن کی ہیوی بائک کھڑی تھی وہ جا کر اس پر بیٹھ گیا اس کی پیچھے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا زناش پہلے کبھی بائک پر نہیں بیٹھی تھی اور یہ تو ہیوی بائک تھی جو شاید اس نے یہاں آ کر پہلی بار دیکھی تھی انگلی پر لبیٹھتے ہوئے کچھ سوچوں میں گم تھی بیٹھ چاؤ زیگن کی بھاری آواز سن کر اس کے قدم لٹ کھڑائے زیگن کا کچھ دیر پہلے والا روپ آنکھوں کے سامنے لہرائیا جب وہ اتنے آدموں کو کٹھے پیٹ رہا تھا وہ جلدی حمد کی بائک پر بیٹھی پچھلی سائٹ ذرا اوپر تھی اس نے بیٹھنے میں دشواری ہوئی زیگن نے بائک سٹارٹ کی تو زیگن نے در کے مارے آنکھیں زور سے بند کی ہیوی بائک ہواوں سے باتیں کرتے روڑ پر رما ہوئی تو زیگن نے دائیں ہاں سے اس کی جیکٹ کو جکڑا اور بائیاں سے اس کی شانے پر مضبوطی سے رکھا زیگن جو پہلی بار کسی سنف مخالف کو اپنی بائک پر بٹھائے ہوئے تھا خود پر اس کے ہاتھ کی مضبوط گریفت محسوس کیے مڑ کر پیچھے دیکھا زیگن اسے خود کو پیچھے مڑ کر تکتہ ہوا پا کر اپنی مقامی زبان میں کچھ بولی فٹ زیگن نا سمجھی سے بولا لوک ہیڈ ٹو وہ اسی کی پوچھنے کے انداز میں اس بار انگلیش میں ہی بولی زیگن نے سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ کر بجلی کے رفتار سے فوراں بائک کا رخ تبدیل کیا مگر دماغ میں ابھی بھی لوک ہیڈ ٹو ہی اٹکا ہوا تھا وہ اس کو اس کے گاؤں کی انپور لڑکی سمجھ رہا تھا اس کو انگلیش بولدہ دیکھ کر ڈھنگ رہ گیا تھا ہیوی ٹرائفک میں سے اسے مہرانہ انداز میں تیز بائک چلاتے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی ٹرائفک سگنل پر بائک رکی تو وہ جھٹکہ کھا کر زیگن کی پوچھ سے لگی زیگن کے لبوں پر دل کش مسکراہ رنگ گئی اس نے اپنے شانے پر اس کا سفید مرمری سا ہاتھ دیکھا جس کی مخروطی عونیوں میں بریق سا چھلہ تھا اس پر نیلے رنگ کا چھوٹا سا نگ جھڑا ہوا تھا وہ انگوٹی اس کے ہاتھ میں بہت جچ رہی تھی زیگن نے گردن کو ٹھڑھا کیے اپنے گال اس کے ہاتھ پر رکھے زیناچ کو اپنے ہاتھ کی پوچھ پر اس کی بریڈ کی چبر محسوس ہوئی تو اس نے ہاتھ فورم پیچھے کھینچا تکنے کھلنے پر زیگن نے بائک تیزی سے آگے بڑھائی رفتار اتنی تیز تھی کہ ایک بار تو زیناچ چکرا کر رہ گئی اور خوف سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی جیکٹ کو پیچھے سے پکڑ لیا زیگن چند منٹوں میں باقی کا سفر تہہ کرتے ہو ہویلی پہنچ گیا سارے سفر کے دوران اس کے ساتھ ساتھ ایک گال بھی بڑا ڈمپل بھی مسکراتا رہا اسلام علیکم مام زیگن نے اندر آتے ہوئے کھا والیکم اسلام انہوں نے زیگن کی پیچھے کنجان لڑکی کو اچھمبے سے دیکھا یہ کون ہے بسپا نے اس سے پوچھا مام یہ خان صاحب کے دوست سبحان خان کی بیٹی ہے ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ اس کی پاکر میں موجود فون رنگ کرنے لگا اسکیوز می مام وہ کہتا ہے وہ اپنا فون نکال کر کان سے لگا گیا کیا اس کی آواز ساری حویلے میں گونجی فون چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے گرا کئی بار ایسا ہوتا ہے لیکن سان کو ملی خوشیوں کی عمر بہت تھوڑی ہو جاتی ہے زیگن کو اچانک ملنے والی اس خوشی کی عمر بھی یہی تک تھی شاید یا کبھی روٹ جانے والی خوشیاں دوبارہ لوڑ کر آم ملیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تو دوستو آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا جتنی زیادہ لائک سوں گے اگلا اپیسوڈ اتنی جلدی اپلوڈ کر دیے جائے گا تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ